ہلو نمسکار سب کو جائے گرو جی تو آج ہم بات کریں گے ہمارے گرو جی کے بارے میں کہ ان کی ہم چھوٹ بائیوگرافی بنا رہے ہیں اس چینل پہ یہ پورے یوٹیوب پہ پہلی بائیوگرافی ہے تو اگر آپ کو جاننی ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کریں گے ان تک پورا دیکھنا تو چلیے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں گرو جی کا نام لے کے تو چلیے شروع کرتے ہیں گرو جی کا جنم درتی پر آئے تھے وہ لائٹ ڈیوائن جیسے ہمارے لیے مطلب ان کا جنم سات جولائی کو ہوا تھا نائنٹین فیفٹی فور میں اور وہ ان کا جنم ہوا تھا ڈگری ویلیج میں جو کی ہے پنجاب میں وہ اپنی ساری زندگیوں نے ڈگری میں ہی بتائی اور فائنلی انہوں نے اپنا سکول اور کولیج فینش کر کے فائنلی گریجویٹ ہوئے ماسٹر ڈگری سے ایکنومکس اور پولیٹیکل سائنس میں ان کو ماسٹر ڈگری ملی میں آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے ابھی سے ہی سٹارٹ کر رہتا ہوں کہ گروہ جی کے بلیسنگز ہم پر پڑھنے لگی تھی انہوں نے جب دیکھا کہ بہت زیادہ سفرنگ پیپل ہیں اس دھرتی پر تو ان کو دیکھ کر گروہ جی بہت زیادہ گئے جیسے کہ جلندر چندگرد پنچلوکار نیو ڈالی اور سسن کرنا چالو کر دیا انہوں نے وہاں پر اور وہاں کے سارے لوگ مطلب وہاں کے سارے لوگ اور دنیا کی الگ الگ جاگر سے بھی لوگ انہیں دیکھنے کے لئے ان کے بلیسنگز لینے کے لئے آتے تھے اور جو چائق پر ساد اور لنگر ملتا ہے وہ گروہ جی کی بلیسنگز کا بلیسٹ فوڈ ہوتا ہے تو اسے ہمیں منع بھی نہیں کرنا چاہیے ان کے بلیسنگز کی ویسے جو مطلب لوگ اور ڈیسیزیز ہوتی تھی وہ بھی ٹھیک ہو جائے کرتی تھی اور جو ڈکتیں ہوتی تھی ان کے گھر میں جیسے پولیٹیکل ایشیوز وغیرہ وغیرہ وہ بھی سول ہو جاتے تھے گروہ جی کے لئے کچھ بھی انپوسیبل نہیں تھا انہیں مطلب فیٹ لکھی تھی اور وہ اس کو واپس بھی لکھ سکتے تھے گروہ جی کے دروازے امیر، گریب کوئی بھی ہو جائسے گی کوئی بھی جاتی سے بلونگ کرتا وہ سب کے لئے کھولے تھے عام آدمی سے لے کر بڑے بڑے عام سرویس پرسنلی ڈوکٹرز پروفیشنلز اور سارے انہیں بلیسنگز دینے آتے تھے ان کے لئے سب ایک برابر کرتے ہیں اور وہ سب کو ایکوال ہی بلیس کرتے تھے جو لوگ ان کے پاس بیٹھتے تھے ان کے فیڈ دباتے تھے ان کے فیڈ ٹچ کرتے تھے ان کو ایسا لگتا تھا کہ وہ پریئر سے زیادہ ان کو اچھی جگہ مل رہی ہے پریئے کرنے کے لئے وہاں پہ انہیں کوئی زیادہ ہی اچھا لگتا تھا گرو جی نے آج تک کسی سے کچھ نہیں مانگا انہوں نے سب کو جو دیا ہے دیا ہے بینہ کسی کی آشہ رکھتے ہو کہ مجھے یہ چاہیے جو انہوں نے دیا ہے بینہ کسی چیز کے دیا ہے بینہ کسی کی آشہ کرتے ہو جس کو ہم کلیان کرتا بھی کہہ سکتے ہیں اور گرو جی ہمیشہ کہا کرتے تھے بلیسنگز آلویس مطلب جو بھی ہماری ڈیووٹیز ہیں ان کو بلیسنگز ملتے رہنی چاہیے انہوں نے آج تک کوئی ریچولز نہیں کیے پسکرائب ریچولز نہیں کیے ان کا جو میسیج تھا وہ ان کے ڈیووٹیز تک بینہ کسی ریچولز وغیرہ کے چلا جائے تھا چلا جائے کرتا تھا ان کا یہ کنیکشن بہت زیادہ ٹرانسفورمنگ تھا لوگوں کے لئے انہوں نے لوگوں کی لائف ایسے جگہ پر پہنچا دی تھی جہاں انہیں فلفلمنٹ جوئے اور شانتی ملتی تھی گروہ جی کو روزیز کی فریرنس بہت زیادہ اچھے لگتی تھی اور آج بھی جو ان کی فریرنس ہے روزیز کی وہ ان کے ڈیووٹیز زورہ فیل کری جا سکتی ہے گروہ جی کو مہا سمادھی تھرٹی فرسٹ میں ٹو تھاظرن سیون میں دی گئی ان کے کوئی بھی سکسیسر نہیں تھے لائٹ ڈیوائن کے لئے ان کے کوئی بھی سکسیسر نہیں تھے وہ بس یہ چالے تھی کہ ڈیووٹیز ہیں وہ ان سے ڈریکٹلی کنیکٹ ہو جائے بینا کسی ریچول صرف پریئرز اور میریٹیشن کے وجہ سے وہ ان سے کنیکٹ ہو سکے بینا کسی ریچول گروہ جی کا ایک تیمپل ہے جس کو ہم جو دلی میں ہے اسے ہم بڑے مندری بھی کہتے ہیں وہ لوکیٹ کرتا ہے بارٹے مائنس ساؤڈ ڈلی میں خیر اب گروہ جی نہیں ہے پر ان کی جو بلیسنگز ہیں وہ سب کے اوپر ایکوالی ہے جو لوگ ان سے نہیں ملے ہیں ان کے اوپر بھی ان کی بلیسنگز ایکوالی ہے تو فرنس آج کی بائیو گرافی میں بچ اتنا ہی آپ کے لئے ہم اس چینل پر بھجن وغیرہ سب لاتے رہے گے تو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو اگر آپ کو اچھے لگی یہ ویڈیو تو ویڈیو سے لائک بھی کر دیں تو آج کی ویڈیو میں بچ اتنا ہی جائے گروہ جی